بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزمان سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لائیو وید سیبی کازمی ناظرین پاکستان نے موقع پہ ایک چوکہ مارا ہے وہ کیسے اور بھارت اور اسرائیل کو کلین بولڈ بھی کیا کرکٹ ٹرمنالوجیز استعمال کروں لیکن سعودیہ سے دوستی رکھنے کے لیے اور دشتنوں کا مو کالا کرنے کے لیے ضروری تھا سعودیہ کے لیے جنرل بلال اکبر کو نیا سفیر مقرر کی ہے اب فوج کا ڈنڈا چلے گا اور جنرل بلال اکبر ہنگامی بنیادوں پر سعودیہ پوسٹنگ پاکستان کے لیے کیا امیت رکھتا ہے جنرل بلال کے وہاں رہنے سے کیا فائدہ ہوگا آخری اصل سٹوری کیا ہے اور اس کے حوالے سے تمام تر تفصیلات کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ناظرین سعودیہ اور پاکستان دو ایسے ممالک ہیں جو شروع سے آپ کو پتہ ہے بہت قریب رہے ہیں لیکن پھر آپ اسے کہہ سکتے ہیں لالرچی آپ نے فائدے کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان سے انہوں نے بہت سے معایدے بھی کیے عرب ممالک پچھلے سال آپ کو پتہ ہے امریکہ اور بھارت کی لابنگ کا شکار ہو گئے اور یہ ممالک کس طرح ان کے ہاتھ پہنچ جائیں گے اور کس طرح ان کے ذریعے امت مسلمہ کو نیچہ دکھائے جائے اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے لیکن اس کی ایک زندہ مثال ہمارے سامنے آئی جب کشمیر پر مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینے کی بجائے بے ضمیر لوگ ادھر چلے گئے اور اوپر اوپر سے یہ کہتے رہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ہمیں اپنا سفیر سمجھیں یہ وہ ناٹک ڈرامے لیکن اصل فائدہ کس کا سوچ دے اس وقتوں کی لابنگ جو ہے عرب ممالکی اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے گروپنگ کتنی سٹرونگ کر لی ہے بھارت اور اسرائیل کا اصل مقصد سعودیہ سمیت تمام عرب ممالک کو پاکستان سے دور کرنا پاکستان کو تنہا کرنا اور پچھلے چند سالوں سے اس خفیہ منصوبے پر بہت تیز رفتاری سے کام ہور تھا بھارت اور اسرائیل کی ان تمام کوششوں کو چکنا چور کرنے کے لیے پھر پاکستان نے ایک بڑا اہم فیصلہ کیا وہ یہ کہ حکومت نے سعودیہ کے ساتھ نیوٹنگ کے لیے پارٹیوننگ کے لیے دوبارہ ایک نیا سفیر جو عوام و قرر کرنے کا اعلان کیا آپ کو پتہ ہے حکومت پاکستان نے لیفٹنین جنرل ریٹائیڈ بلال اکبر کو سعودیہ میں اپنا نیا سفیر تائنات کرنے کا فیصلہ کیا جنرل بلال اکبر راجہ علی اجاز جو کہ پرانے سفیر ہیں انہیں ریپلیس کریں گے اور پچھلے دو سال سے وہاں پر موجود تھے راجہ علی اکبر صاحب اب آپ یہ دیکھیں کہ حکومت نے ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت فوج کے ایک بندے کو میدان میں کیوں اتارا اور فوجیوں کو کیوں سفیر بنایا جاتا ہے اس پر بڑی تفصیل سے میں ایک کالم لکھ چکا ہوں میں مزید آپ کو بتاؤں گا لیکن ابھی فیلال حکومت جانتی ہے کہ سعودیہ کو صرف پاک فوج ہی ٹیکل کر سکتی ہے اور راہیل شریف صاحب کے تو آپ کو پتہ یہ بڑے فین پہلے سے تھے تو اب فوج کو لے کر اب سعودیہ کو یہ کافی آگے جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے جب بیچ میں سعودیہ اور پاکستان کے درمیان آپ کو پتہ تعلقات جب کھٹائی میں پڑے اس وقت بھی جنرل ریٹائر راہیل شریف نے بیچ میں پڑھ کر اس گیم کو بڑے طریقے سیٹ کیا اب ہمارے لئے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ پاک فوج ہمیشہ سے سعودیہ کے لئے خاص طور پر ان کی حکومت کے لئے بہت زیادہ امیت رکھتی ہے اور کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے جو سعودیہ کی حفاظت ہے اس کے لئے بھی پاکستان کے بہت سے فوجی وہاں پر موجود ہیں اور آپ کو پتہ ہے ہر میں نے شریفین کے لئے مسلمان ہی اپنا سر کٹائے گا اور کوئی نہیں تو اب جنرل اکبر کو بھی جو بلال اکبر ان کو بھی یہی ٹاسک دیا گیا کہ اب حالات ٹھیک کریں اور اندرونی ذرائع کے مطابق جنرل بلال کو یہ واضح کہا گیا کہ آپ نے سعودیہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو بحال بھی کروانا ہے اور بہتر بھی کرنا ہے جتنی مرضی اس پر کوشش کریں جان مارنی ہے اب آگا اس میں سعودیہ کو اصل میں پتہ لگ گیا تھا کہ اس کو واپس ٹریک پر لانا جو ہے نا وہ ایزا مسلمان ہمارا فرض ہے دیکھیں یہ ہمیں چاہیے کہ ارمینہ شریفین سے ہمارے اچھے تعلقات ہو دسمبر کے مہینے میں پھر بھارت نے بھی اپنی کوشش شروع کی وہ جو ویکیوم ڈیویلپ ہو گیا تھا تو پاکستان وہ قدم چھوڑے گا مودی نے پاکستان کو سعودیہ کے لس سے پوری طرح مائنس کرانے کے لئے اپنے آرمی چیف کو بھیجا اور یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا جب انڈین آرمی چیز سعودیہ گئے تھے تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے اپنی پوزیشن واضح کرنے کے لئے یہ قدم آپ اٹھانے پر مجبور ہو گئے جنرل بلال کی تقرری سے بھارت اور اسرائیل کو ایک بڑا جواب دینا چاہتے ہیں اور تاکہ ان کو پتا چلے کہ اگر یہ پاکستان کے خلاف لابنگ کر سکتے ہیں تو ان کی لابنگ جو ہے ان پر خود بیک فائر بھی ہو سکتی ہے اور میرا یہ یقین ہے کہ جنرل بلال کو جس مشن پر روانہ کے لئے پورا اتریں گے لوگ سمجھتے ہیں جرنیل کا اس میں سفارت میں کیا تھا اگر اتنی ضرورت نہ ہوتی تو بھارتی آرمی چیف بھی نہ جاتا اور سعودیہ کے ساتھ پاکستان کے آپ کو پتا ہے جب تعلقات جو ہیں اگر ان کو دوبارہ ٹھیک کرنا ضروری بھی ہیں پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات ایک دفعہ پھر روج پر ہوں اور خواہ وہ بھارت ہو یا کوئی اور ہو پاکستان اور سعودیہ کی شرکت جوجداری ہے اس کو توڑنا نہیں چاہیے آپ کو پتا ہے تعلقات آپ ختم نہیں کر سکتے وقتی لڑائی بے شک چلتی رہے آپ کی دوسری جارہ آپ نے یہ بھی بتانا ہے آپ کو پتا ہوگا کل میں نے آپ کو بڑی اہم اپ ڈیٹ دی کہ کیسے سعودیہ کے بعد اب یو ای نے بھی پاکستان سے پیسے مانگئے تو ایسے حالات میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب وہ وہ ایک بڑی رقم آپ سے مانگنے کی آپ کو دھمکی دیتے ہیں بات رقم کی نہیں پاکستان ان کو دے دے گا یہ لازمی سی بات ہے ان کے پیسے تھے دینے آج نہیں تو کل محمد بن زیاد نے عمران خان کو کہا تھا کہ ہم نہ تو انویسمنٹ کریں گے اور نہ ہی کوئی مزید آپ کے ساتھ کوئی لون کی آگے فردر کریں گے ہمیں اپنے پیسے چاہیے اب یہ جو دھمکی تھی آپ کو پتا ہے اس پر عمران خان نے فوراں بیک فر کیا کہ بتایا کہ پاکستان کرزوں میں ضرور ڈوبا ہے لیکن ہم بلکل آپ کی دھمکی کو نہیں مانیں اور آپ کے پیسے واپس کریں گے اور ضرور کریں گے کرنے بھی ہیں یہ ان کے پیسے ہیں لیکن بات لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ آپ پیسے دے کر جھکانے والا کام ماضی میں ہوتا رہا اور یہی چیز سب سے بڑا مسئلہ تھا اگر آپ یہ دیکھیں کہ عرب ممالک آج بھی پاکستان کا سارا چھوڑ دیا ہمارا سارا ہاتھ تو نقصان کس کا ہے اب یہ جنرل بلال اکبر کی جو پوسٹنگ وہاں پر ہوئی ہے تو فوجی کی جانے کی وہاں دیکھیں فوج میں بھی جو ڈیفرنٹ طرح کی جنرل ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب کراچی میں انہیں پوسٹ کیا گیا تو وہاں پر حالات بڑے خراب تھے وہاں پر پولیٹیکل پارٹیاں اپنے چھوٹے چھوٹے نیٹ فرس بنے ہوئے تھے اور یہ کچھ پارٹیوں کے جو ان کے ملٹنٹ گروپس بھی تھے یہ جنرل بلال اکبر کو جب وہاں پر لگایا گیا تھا تو ان کا گیم مقصد بھی یہ تھا ان سب کو کساں ٹیبل پر بھی بٹھانے اور امن بھی کرنے تو یہ ایک بہت بڑی ان کے کامیابی تھی جو انہوں نے وہاں اس لیول پر کی اب جو سچویشن اگر آپ انٹرنیشنل لیول پر دیکھ لیں تو ایک طرف سعودی عرب اور ایک طرف یو اے ای اور ہمارے ان کے ساتھ تعلقات کتنے تھن اور نیچلے لیول پر سب سے زیادہ تاریخ کے نیچلے لیول پر اب ہمیں ان سے تعلقات بھی ڈیویلپ کرنے ہیں ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے اپنا امن کا پروسس بھی جاری رکھنا ہے ساتھ ساتھ جو ہمارے لیے بہتر ہے جیسے آپ کو پتا ہے چائنہ کے بلوک میں ان ممالک کے ساتھ ہم نے اپنے ساتھ جو ہمیں فائدہ دے رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے چلنا ہے لیکن ان دونوں کو ساتھ چلانا ایک پیور ڈیپلومیسی اس حساب سے ایک آرمی افسر کو لگانا وہاں پر اور ساتھ چیز ثابت کرنا کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ عرب لوگ زیادہ تر جو آرمی افسر ہیں ان کے بڑے عاشق ہوتے ہیں انہیں بڑے پسند ہوتے ہیں بجائی یہ کہ ریٹائی ڈیپلومیٹس ہوں لیکن جنرل ہوں آرمی افسر ہوں تو ان کے ساتھ ان کی زیادہ بنتی ہے یہ پاور کو مانتے ہیں بیسیکل وردی کو مانتے ہیں اور جب پاورفل بندہ ان کے سامنے آئے ان کے سامنے ان کو عزت دے اترام دے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں اندر سے ان لوگوں جن لوگوں نے عرب دنیا میں کام کیا وہ آپ کو اس بات کا بتا بھی دیں گے کہ یونی فارم میں بندہ جب ان کے سامنے پیار محبت سے بات کرتا ہے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں ان کو اپنی پاور کا مزید اچھا حساس ہوتا ہے تو جنرل ملال اکبر کو اپنی ڈیپلومیسی کرنی ہے وہ ریٹائیڈ ہیں وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی مفادات کس طرف ہیں اور کتنا ضروری ہے ہمارے لئے سعودیہ کو ساتھ لے کر چلنا باوجود اس کے کہ اس وقت ہمارے بڑے تعلقات لو لیول پر ہیں لیکن بہت سی ایسی چیزیں کومن بھی ہیں جو ہمیں ساتھ چلاتی ہیں اور وہ چلاتی رہیں گی وہ ہر مسلمان ملک کے ساتھ ہمیں چلاتی رہیں گی ہم ان لوگ مسلمان مبالک کو نہیں چھوڑ سکتے چاہے وہ کوئی بھی ہوں لڑیں گے ضرور لڑیں گے آپ اس میں ایک دوسرے ساتھ کریں گے لیکن انشاءاللہ ساتھ دوبارہ اکٹھے بھی ہوں گے جنرل بلال اکبر کی یہ پوسٹنگ بڑی ایپورٹنٹ ہے آنے والے وقت میں پتہ چلے کہ وہ اپنے مشن کو کس طرح کمپلیٹ کر دیں اپ ڈیٹس آپ کو دیتا رہوں گا لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اس ویڈیو کو اور اگلی پروگرام تک یہ ویڈیو تک لئے اجازت دیں اللہ